اسلام علیکم ہمارے پاس جو پولر کوارڈینیٹس کی ایکویشن ہے ان کو ہم نے سکیچ کی طرح کرنا ہے وہ آج ہم ڈسکس کریں گے ہمارے پاس r is equal to sin theta یہ ہمارے پاس ایک ایکویشن ہے اب یہاں پہ میں نے theta کے مختلف values لیں 0 اور 2π کے درمیان یہ ساری values لیں اب یہ theta کی value ادھر put کریں گے تو ہمارے پاس r کی value آئے گی یعنی 0 put کیا sin 0 r is equal to 0 آ جائے گا sin 0 0 تیار 0 آ گیا اسی طرح theta pi over 6 put کرنے سے ہمارے پاس sin pi over 6 برابر آئے گا 1 over 2 تو r ہمارا آ گیا 1 over 2 یہ ساری values put کی theta کی تو ہمارے پاس r کی values آ گئی اب ہم نے کیا کیا ان values کو ادھر ہم نے draw کیا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے 0 0 تو وہ یہاں پہ لائی کرے گا اس کے بعد ہمارے پاس angle ہے pi over 6 یہ 30 ہوتا ہے یہ سارے radians میں ہیں تو degree میں یہ 30 کمرا برائے گا تو اب یہ 90 ہے اور یہاں پہ اس طرف 0 ہے تو 30 تقریباً اس side پہ آئے گا یہ والا angle اور 1 over 2 ہے مطلب 1 over 2 points ہم نے ادھر آگے جانا ہے اسی طرح pi over 3 یعنی 60 تو یہ 30 سے آگے ہوگا اور 90 سے پیچھے تو یہ اس طرف angle ہوگا اور یہ points اس کا لائی کرے گا اسی طرح یہ سارے ہم نے points draw کر لیے اب یہ total points ہمارے پاس 13 ہیں ٹھیک ہے یہ سارے لیکن ہم نے یہاں پہ draw کیا صرف 2 2, 4 اور 2, 6 یعنی کہ یہ 13 تھے لیکن ہم نے یہاں پہ صرف 6 draw کیا اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے last lecture میں پڑھا تھا کہ polar coordinates of a point are not unique یعنی اگر ایک point ہے اس کے polar coordinates unique یعنی ایک جیسے same نہیں ہوتے ہیں ایک point کے ایک سے زیادہ polar coordinates ہو سکتے ہیں for example ہمارے پاس یہ point ہے minus 1 over 2, 7 pi over 6 ٹھیک ہے اور 1 over 2 pi over 6 یعنی کہ ایک یہ point ہے اور ایک یہ ہے ان دونوں کو اگر ہم draw کریں تو وہ ایک ہی point بنتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ point بنتا ہے ان دونوں کو اگر draw کریں تو وہ ایک ہی point بنتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہمارے پاس point ایک تھا لیکن اس کے polar coordinates ایک سے زیادہ تھے ٹھیک ہے اس لئے 13 points ہیں لیکن ہم صرف یہاں پہ 60 draw کی ہیں اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک circle بن رہا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ equation تھی یہاں سے ہم equation بنا سکتے ہیں اگر ہم دونوں طرف r سے multiply کریں تو یہ بن جائے گا r square is equal to یہاں پہ r سے multiply کیا تو یہ بن گیا r sin theta اب ہم نے election number 23 میں پڑھا تھا r square کس کے برابر ہوتا ہے x square پلس y square کے اب یہ کیسے ہے آپ election number 23 اگر دیکھیں تو اس میں آپ کو easily سمجھا جائے گی اس کا لینہ کہ آپ کو description میں مل جائے گا اسی طرح r sin theta بھی ہم نے پڑھا تھا یہ کس کے برابر ہوتا ہے y کے ٹھیک ہے اب y کو ادھر لے آئیں گے تمہارے پاس کیا بان جائے گا x square plus y square minus y is equal to zero اب یہاں پہ x square جو ہے وہ ایک سائیڈ پہ کر لیا plus اتنے کا ہم نے square complete کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے اس میں one over four add کر دیں گے y square minus y plus one over four is equal to اب left side پہ برابر کی one over four ادھر یہ add کیا تو right side پہ بھی add کرنا پڑے گا x square plus اب یہ اتنی term جو ہے یہ ساری y minus one over two whole square اس کو اگر ہم open کریں تو یہی بنے گا پہلے کا square plus دوسرے کا square minus two فارمولے کا پہلی term دوسری term تو یہی فارمولہ بنے گا is equal to one over four اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک سرکل کی equation ہے ٹھیک ہے جس کا radius one over two ہے ہمارے پاس سرکل کی general equation ہوتی ہے x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square ٹھیک ہے تو اگر اس کو اس سے compare کریں تو ہمارے پاس center کیا آئے گا 0,1 over two اور radius ہمارے پاس آئے گا r square is equal to one over four دونوں طرف under root لیں گے تو r ہمارے پاس آ جائے گا one over two ٹھیک ہے تو ہمارے پاس r is equal to sine theta جو ہے وہ کیا بان رہے ہیں ایک سرکل بان رہے ہیں ٹھیک ہے جس کا ہمارے پاس center 0,1 over two ہے اور radius one over two ہے next ہمارے پاس کچھ steps ہیں کہ ہمارے پاس اگر اس طرح کی کوئی equation given ہو تو ہم اس کی sketching کیسے کر سکتے ہیں ان steps کو ہم دیکھتے ہیں اس میں پہلا سٹیپ ہمارے پاس ہے symmetry ٹھیک ہے تو اس میں symmetry's تین طرح کی ہوتی ہیں symmetry about initial line symmetry about y axis and symmetry about pole pole مطلب origin ٹھیک ہے تو symmetry about initial line چیک کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے ہمارے پاس r اور theta کی form میں given ہوگی equation ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے theta کی جگہ minus theta put کریں گے ٹھیک ہے کوئی بھی equation ہوگی اس میں ہم theta کی جگہ minus theta put کریں گے اگر وہ equation theta کی جگہ minus theta put کرنے سے same آ جائے یعنی اس میں کوئی changing نہ ہو ٹھیک ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ equation symmetry about ہمارے پاس کوئی بھی relation given ہوگا اس میں ہم theta کی جگہ pi minus theta put کریں گے اگر theta کی جگہ pi minus theta replace کرنے سے equation کو کوئی فرق نہ پڑے تو اس کا مطلب ہو کیا ہوگی symmetric about y axis ہوگی اسی طرح ہمارے پاس symmetry about pole ٹھیک ہے اس میں ہم کیا کریں گے r کی جگہ minus r put کریں گے ٹھیک ہے r کی جگہ minus r replace کرنے سے اگر equation کوئی فرق نہیں پڑتا unchange رہتی ہے تو ہماری equation وہ کیا ہوگی symmetric about pole ہوگی step 2 ہمارے پاس ہے وہ کہتا ہے position of pole relative to کرو ہم نے چیک کرنا ہے کہ جو pole ہے اس کی position کیا ہے ٹھیک ہے see whether pole on curve by putting r is equal to zero in equation and solving for theta ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہماری جو equation ہے curve کی اس میں r is equal to zero put کریں گے اور theta کے لئے ہم solve کریں گے for example ہم r zero put کرتے ہیں اور ہمارے پاس theta zero آ جاتا ہے ٹھیک ہے r ہم نے zero put کیا اور theta ہمارا zero آ گیا تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہماری جو curve ہے وہ pole سے گزرے گی ٹھیک ہے یعنی پول یا origin سے گزرے گی جیسے ہم نے last example میں دیکھا r is equal to sin theta اس میں ہمارے پاس کیا تھا کہ ہم نے r zero put کیا تھا تو theta ہمارا zero آ رہا تھا یعنی ہماری جو curve تھی وہ pole سے یعنی origin سے گزر رہی تھی ٹھیک ہے اس طرح ٹھیک ہے کچھ اس طرح کی شیف بنی تھی اب یہاں پہ اس کا pole لائے کر رہا ٹھیک ہے تو وہ pole سے گزر رہی تھی کیونکہ ہم نے r zero put کیا تھا تو theta بھی zero آیا تھا تو اس طرح ہم نے چیک کرنا ہے کہ pole کی position کیا ہے اگر ہم r zero put کریں اور theta zero نہ آئے تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ پول سے نہیں گزرے گی step 3 ہمارے پاس table of values تیسرے step میں ہم نے کرنا کہ جیسے ہم نے r is equal to sin theta کے لئے theta کی کچھ values put کی تو ہمارے پاس r کی values آگی اس کا ہم نے ادھر table بنا لیا تھا پھر اس table کو ہم نے ادھر drag کر لیا تھا تو تیسرے step میں ہم نے کیا کرنا ہے table of values جو آئیں گی ان کا ہم نے ایک table بنا لینا ہے تو کسی بھی curve کو sketch کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے symmetry چیک کرنی ہے symmetry ہے یا نہیں ہے اس کے بعد چیک کرنا ہے پول کی پوزیشن کیا ہے پول سے گزر رہی ہے ثیٹا کے values put کریں r کے values آتی جائیں گی اس کا table بنائیں گے پھر اس کو sketch کر لیں گے next آپ کے handouts ہیں اس میں بہت